دوستو میں محمد طیب آپ کا میزبان ایک بار پھر زبان و عدب چینل پر آپ کا استقبال کرتا ہوں آج کی ویڈیو کا عنوان ہے علم و عدب کا شہر شاہ جہاپور شاہ جہاپور میرا وطن ہے اور میرے لئے باعث افتخار بھی اس شہر کو جہنگیر کے ایک سپہ سالار دریاخان کے بیٹو دلیر خان اور بہادر خان نے بسایا تھا وہ شاہ جہاں بادشاہ کے مرہ میں شامل تھے اور اسی نسبت سے انہوں نے اس کا نام شاہ جہاپور رکھا بہادر خان کا مقبرہ آج بھی محلہ بہادر گنج شاہ جہاپور میں واقع ہے جبکہ دلیر خان کا مقبرہ ہردوئی کے قضبہ شہباد میں واقع ہے دوستو شاہ جہاپور وستی اتر پردیش کے روحیل کھنڈ علاقے میں واقع ہے اور یہ انگنت تاریخی علمی اور عدبی شخصیتوں کا وطن ہے آزادی ہند کی تاریخ میں اس کا اہم کردار رہا ہے اور آزادی کے مدوالوں کی یہ کرم بھومی ہے اٹھارہ سو ستاون کی بغاوت کے دوران انگریزوں کے چھکے چھڑا دینے والے فیضاباد کے مولوی احمد اللہ شاہ نے آوت کے علاقے اور شاہ جہاپور کو اپنی سرگرمیوں کا مرکز بنایا پچاس ہزار روپے کے انعام کے لالج میں قضبہ پوائیاں کے راجہ جگنناتھ نے مولانا کا سر قلم کرا کے ڈسٹرک مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا اور شاہ جہاپور کی قودوالی میں مولانا کے سر کو لٹکا کر اس کی نمائش کی گئی شاہ جہاپور کی مقدس سرزمین پر احمد اللہ شاہ کا جسم اور سر الگ الگ مقامات پر دفن ہیں آزادی ہند کے جن شہیدوں نے اس شہر کو شہیدوں کی نگری بنا دیا ان میں اشفاق اللہ خان رام پرساد بسمل اور تھاکر روشن سنگھ کے نام انتہائی عزت اور احترام سے لیا جاتے ہیں ان شہیدوں نے انیس دسمبر انیس سو ستائیس کو ہندوستان کی الگ الگ جیلوں میں تختہ دار پر جام شہادت نوش کر لیا اور شاہ جہاپور کے نام کو نئی عظمت عطا کر دی مفتی آزم ہند مولانا کفایت اللہ کا تعلق بھی شاہ جہاپور سے ہے چار جلدوں پر مشتمل تعلیم الاسلام مفتی صاحب کی پہلی تصنیف تھی جبکہ ان کی آخری تصنیف کفایت المفتی نو جلدوں پر مشتمل ہے تمام دنیا کے مفتیان اکرام کے لیے مولانا کے فتوے بنیادی حیثیت رکھتے تھے مولانا نے جنگ آزادی کی تحریک میں اہم کردار ادا کیا اور تقریباً تین سال جیلوں میں گزارے مفتی صاحب کے ایک اور شاگرد خاص مفتی مہندی حسن کا تعلق بھی شاہ جہاپور سے ہے انہوں نے بھی درس و تدریس کے لیے کارہائے نمائیہ انجام دیئے اندرہ گاندی اور فخر الدین علی احمد کی سیکیورٹی سے وابستہ مشہور شاعر بسمل شاہ جہاپوری نے لکھا ہے بسمل ہوں اسی شاہ جہاپور کا مولا بسمل ہوں اسی شاہ جہاپور کا مولا جس شہر میں مہندیوں کی فائد ہوئے پیدا سیرت طیبہ کے معناز مقرر مولانا ابو الوفا قاسمی کا تعلق بھی شاہ جہاپور سے ہے ان کی گہری وابستگی جمعیت علماء ہند سے تھی سیرت پاک پر ان کی تقاریر بڑے بڑے مجموع پر جادوی اثر رکھتی تھی دنیا عدب اور ترقی پسند تحریک کے ایک اور اہم رکن دلی ایسٹری کے پروفیسر قمر رئیس کا تعلق بھی اسی شہر سے تھا ان کی ریسرچ اور دلچسپیوں کا مرکز منشی پریم چند کی شخصیت تھی انہوں نے دلی اردو اکیڈمی میں وائس چیئرمین کی ذمہ داریوں کو بھی بخوبی نبھایا ایک اور نیڈر محقق اور تنقید نگار یعنی رشید حسن خان کا وطن بھی شاہ جہاپور ہے انہوں نے دلی ایسٹری میں ریسرچ ایسسٹنٹ کی حیثیت سے کام کیا بغیر کسی خوف کے وہ سچ لکھنے کی حمت رکھتے تھے تنقید کے باوجود انہوں نے اردو عملے کو نئی سمتوں سے روشناز کرایا بولی ووڈ کے راج پال یادب نے بھی اپنی صلاحیتوں سے فلمی دنیا میں شاہ جہاپور کے نام کو خوب خوب روشن کیا عدب اور شاعری کی دنیا میں شاہ جہاپور کے دو بڑے مکتب تھے ایک کی نمائندگی حضرت اعتبار الملک زمیر حسن خان دل شاہ جہاپوری کرتے تھے جبکہ دوسرے گروپ کی نمائندگی حضرت صدیق حسن خان اسد کرتے تھے بعد میں وہ پاکستان منتقل ہو گئے عابد مینائی مولانا انوار اسدی مبارک علی خان شمیم نسیم شاہ جہاپوری رونق رزا مولانا بدر الدین آقل قیسر شکیلی شمیم شاہ جہانی نے دنیا شیر و عدب میں گرہ قدر تعاون پیش کیا محترمہ سیدہ شاہ نمیراج نے آل انڈیا مشاعروں میں شاہ جہاپور کو ایک خاص مقام عطا کیا ہے اس کے علاوہ رباب رشیدی، خالد الوی، فسی اکمل قادری، ساغر وارسی، اسرار حسین اسیر، واصف اسدی، اختر شاہ جہاپوری، عظیم شاہ جہاپوری اور سردار آصف وغیران آج بھی اپنی بے پناہ صلائیتوں کے ساتھ شیر و عدب کے خدمات انجام دے رہے ہیں شاہ جہاپور سے وابستہ انگنت شخصیتوں نے ہندوستان کی تمام مشہور یونیسٹیز اور تعلیمی اداروں میں بحثیت پروفیسر اور عدالتوں میں بحثیت وکیل اپنی قابلیت کا لوہا تسلیم کروایا دوستوں، شاہ جہاپور کی علمی شخصیتوں کا سلسلہ بہت طویل ہے اور ویڈیو بھی طویل ہوتی جا رہی ہے لہٰذا آئندہ پھر نئے ناموں کے ساتھ حاضر ہوں گا تمام زبان و عدب کے چاہنے والوں اور خصوصا شاہ جہاپور والوں سے چینل کو سبسکرائب کرنے اور ویڈیو کو شیئر اور لائک کرنے کی درخواست کی جاتی ہے شکریہ بہت شکریہ